السلام علیکم سٹوڈینٹ پاک سٹوڈنٹ پورٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سٹوڈینٹ کیڈٹ کالیج وانہ میں اڈمیشن فسٹ یر دوہزار تیس کا آغاز ہو گیا ہے اڈمیشن لینے کے وقت آپ کی کوالیفیکیشن اور پرسنٹیج کتنی ریکویڈ ہے اڈمیشن کے وقت آپ کی عمر کتنی ہونی چاہیے اڈمیشن فارم آپ کو کہاں سے ملے گا یہ تمام انفرمیشن میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے بلکل سکیپ نہیں کرنا آخر تک دیکھنا ہے تاکہ تمام ڈیٹیلز میں آپ تک موچھا سکوں اور آپ کیڈٹ کالیج وانہ میں آسانی کے ساتھ اڈمیشن لے سکیں چینل پہ نئے ہیں یا بھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنیو بیلکن کو بھی لازمی دبا دیں کیونکہ اس چینل پہ میں ایسی کیڈٹ کالیج کی ایڈمیشنز کے متعلق ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو چلو سٹڈینٹ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کیڈٹ کالیج وانہ کی ایڈمیشنز کے متعلق مکمل انفرمیشنز اور اپلائی کرنے کے لیے اپنے گوگل پہ جانا ہے اور ٹیپ کرنا ہے پاکستان جابز بینک ڈار ایکس بائی زیٹ اس طرح کے لنک آپ کے سامنے اوپن ہو گیا گیا جو کہ فرسٹ لنک ہوگا پاکستان جاب بینک این ایڈیوکیشنز اس لنک کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اور آپ کے سامنے جو ہے ویب سائٹ اوپن ہو کے آ جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آرٹیکل دیا گیا ہے کیڈٹ کالیج وانہ ایڈمیشن دوہزار تیس کلاس الیونت فارم لاسٹ ڈیڈ اگر آپ سکالیشپ لینا چاہتے ہیں پاکستان میں اس وقت کون کون سکالیشپ چال رہی ہے یو پر ٹیپ دیا گیا ہے اس وقت پاکستان میں جو بھی نئی سکالیشپ چالی ہیں ان کے مقتلق جو ہے تمام انفرمیشن یہاں پہ دی گئی ہے تو کیڈٹ کالیج کے انفرمیشن کے لیے آپ نے اس لنک پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے اے ٹو زی انفرمیشن جو ہے وہ اوپن ہو کے آ جائے گی کیڈٹ کالیج کہاں پہ واقع ہے اس کے بارے میں یہاں پہ انفرمیشن دی گئی ہے کیڈٹ کالیج وانہ کی ہسٹی کی متعلق یہاں پہ کچھ انفرمیشن دی گئی ہے ان کو اپنے ریڈ اڈ کرنا ہے تو فردہ آپ نیچے سکوڈن کریں گے تو یہاں پہ جو ہے الیجیبیلٹی کریٹریہ دیا گیا ہے وہ سٹوڈینٹ جو اس وقت ٹین کلاس میں پڑھ رہے ہیں یا اس کے برابر کوئی کولیفکیشن لے رہے ہیں تو وہ الیجیبیل ہیں کیڈٹ کالیج وانہ میں اڈمیشن لینے کے لیے ایس ایس ای اگزام پارٹ وان میں آپ کے ایٹی پرسینٹ نمبر ہونے چاہیے پھر ہی آپ الیجیبیل ہیں اپلائی کرنے کے لیے آپ کی جو ایج ہے وہ سترہ سال اور چھے منت کے درمیان میں ہونے چاہیے آپ کو جو ہے ایج رکسیشن دی جائے گی لیکن جو حافظ قرآن ہوں گے ان کو صرف ایج رکسیشن ملے گی سکس منت ایڈمیشن لینے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ پندرہ جون دوہزار تیس ہے تو کون کون سا سلیبس ہوگا کون کون سے سبجیکٹ سے سلیبس ہوگا اور کون کون سے سنٹر ہیں جہاں پہ آپ کو جا کے ٹسٹ دینا پڑے گا تو انٹری ٹسٹ جو آپ کا فالونگ سیٹس میں لیا جائے گا انگلیش اور اردو کمبائنہ پر ٹسٹ لیا جائے گا فیزیکس میں ہوگا کمیسٹی کمپیوٹر سینس میں کمیسٹی یا کمپیوٹر سینس میں ہوگا بائیالوجی یا میٹس میں ہوگا اس کے بعد جو انٹری ٹسٹ ہے وہ چوبیس جون دوہزار تیس کو کنڈک کیے جائے گا کریڈ کالیج بانہ میں دی آئی خان میں پیشاور میں راولپنڈی اور لاہور میں تو سکسیسفل کانیڈیٹ کا جو ہے ان کو کار لیٹر دیے جائے گا انٹریو کے لیے آپ کے انٹریو کنڈوارٹ کیے جائیں گے اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے یہ ایک لنک دیا گیا اس لنک پہ جا کے آپ نے ایڈمیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس طرح کا ایڈمیشن فارم آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ ہو کے آ جائے گا اس کو آپ نے فلی طور پہ فیل کرنا ہے آپ نے پکچر لگانی ہے اور تمام انفرمیشن یہاں پہ جو دی گئی ہیں وہ آپ نے لازمی فیل کرنی ہے اور وہ صحیح طریقی سے فیل کرنی ہے اس کے بعد ایڈمیشن فارم کو فیل کرنے کے بعد آپ نے جو ان کی ایڈریسز پہ کیڈٹ کالج وانہ کے ایڈریسز پہ آپ نے جو ہے وائیہ کوریر یا پوسٹ آفز آپ نے سینڈ کر دینی ہے تو آپ کے اپلیکیشنیں جو ہیں جو ایڈمیشن فارمز ہیں وہ ویل ان ٹائم پہنچ جانے چاہیے تاکہ کیڈٹ کالج وانہ نیکس پسز کا جو ہے وہ اعلان کر سکے یا آپ کے انٹروو کے لیے آپ کو کال کر سکے تو سٹڈنٹ ویڈیو آپ کو اچھی لگے انفرمیٹیو لگے تو ویڈیو کو لاجمی لائک کر دیا کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ ان سٹڈنٹ تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جو کہ کیڈٹ کالج وانہ میں ایڈمیشن لینے کے خیش ماند ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا نیکس ویڈیو تک آپ لوگ سے جات چاہتے ہیں اللہ حافظ